موسیقی اسلام علیکم اوریکل فارمز انڈ ریپورٹ کی اس ویڈیو سریز میں آج ہم دیکھیں گے کہ سائن اف وارم کس طرح بنتا ہے اور کچھ ہم ڈفرنٹ ٹریگرز دیکھیں گے اور اس فارم سے ہم دوسرے فارمز کو لنک کریں گے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن ضرور دبالے گا تک کہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جیسے آپ نے دیکھیں سکرین پہ دیکھیں ہمارا پاس ایک بلوگ ہے ایک بلوگ ہے اس کے اندر ہمارا پاس کیا ہے فیلڈ سے یوزر نیم پس نیم ہمارا کس پہ ہوگا ان تین بٹن پہ ہوگا اگر ہم دیٹا بلوگ ہم کس طرح بناتے ہیں ویزرٹ کے تھرو کس طرح بناتے ہیں ہماری پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پلیلیس میں جا کے یہ وہاں پہ دفائن ہے یہاں پہ ہم سائن اپ فارم دیکھیں گے سب سے بہلے آجاتے ہیں ہم دیکھیں ٹرگر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فارم لیول ایک ہوتا ہے بلوک لیول اور ایک ہوتا ہے فیلڈ لیول یا بٹن لیول جو بھی کہہ لیا آپ آئٹم لیول صحیح تو ہم نے کیا کیا ہے تین بٹن بنایا ہے پہلے ہم ایکزٹ کے بٹن کو دیکھتے ہیں ویڈ بٹن پریس کا ٹریزاریس کہیں گے اور سمپلی ہم نے کیا کمان دیئے ایکزٹ فارم ایکزٹ فارم کیا کرتا ہے آپ کا فارم کو کلوز کر دیتا ہے فوراں جیسی یہ بٹن پریس ہوگا فارم ایکزٹ ہو جائے گا سی اس کے بعد آتے ہم کینسل کے بٹن میں کینسل کے بٹن میں ہم نے کیا ہے یہ اس کے کلیر بلوک کا پروسیجر ہے with no valid پیرامیٹر اب یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کا بلوک کو کلیر کرتا ہے without anything کچھ اور دیکھے بغیر صحیح ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا سائن اپ سائن اپ کے میں ہم نے وینڈ بٹن پریس کے فرگر میں ہم نے کیا کوڈنگ کری ہے if username is not null اگر username null نہیں ہے تو چیک کرو if first name is not first name null نہیں ہے تو چیک کرو last name null نہیں ہے پھر password چیک کرو age چیک کرو اگر یہ کوئی بھی null نہیں ہے یعنی کہ سب میں ڈیٹا ہے تو کیا کرو commit form commit form کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیٹا اس کے fields کے اندر hold کر رہا ہو وہ اٹھا کے ڈیٹا بیس کے اندر insert کروا دے گا صحیح اس کے بعد کہہ کہ ہم نے open form کمار open form کے function use کیا ہے اس کے اندر path دیا ہے login کے fmx کا کہ جیسی یہ comment ہوگا ڈیٹا form کہاں redirect ہو جائے گا login کے page پر redirect ہو جائے گا اگر یہ چیز نہیں ہوتی اگر جیسے age null تو کیا کرو ہے password پاسفرڈ نہیں لے تو پریزنٹ پاسفرڈ پریزنٹ پاسفرڈ پریزنٹ last name first name username اس طرح else کی condition ہم نے یہ message شکروا دیا صحیح ہے تو اس طرح اگر جب تک کوئی field empty ہوگی تو یہ comment نہیں کرے گا insert نہیں کرے گا data اور جیسی اور message آپ کو print کروایا کہ آپ نے یہ چیز empty چھوڑی 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 یہاں پہ ہمارا ہو گیا sign up coding simple coding رکھ رہا ہوں کوئی complex coding نہیں کر رہا تاکہ آسانی سے concept کیلئے ہو تھوڑا سا practice میں آجیں گے اس کے بعد ہم دوسرے project پہ جائیں گے جو complex ہوں گے اس کو کو میں نے کر دیا اب دیکھیں ہمارا sign up کا کام ہو گیا اب میرے پاس بنے ہوئے یہاں پہ database میں دو table ایک ہے sign up کا table جہاں آپ sign up کی information لے رہا ہے صحیح اس کے بعد login کا table بھائی جب sign up کر رہا تو login کیلئے بھی use کریں گے login میں کیا لے رہے ہیں صرف username password sign up میں detail information لے رہے ہیں اب user sign up کی اس نے پیج کو صحیح ہے اس نے ڈیٹیل اپنے دے دی username بھی دے دیا password بھی دے دیا اب login کے table میں بھی login کا table الگ بنایا ہے اس کے اندر جب وہ user login کے table سے login ہوگا جب اس کو comparison کیلئے کرنا تو ہے نا یا تو وہ sign up کے table سے کر لے میں نے الگ الگ table بنائے ہوئے ہیں تو تاکہ ایک trigger use کروانا تھا اس کا use بھی آج ہے صحیح ہے trigger کیا ہے block level پہ post insert یعنی کہ insert ہونے کے بعد جیسے commit فائر ہوگا اس سے پہلے یہ والا post insert کا trigger فائر ہوگا یہ کیا کر رہا ہے simple query لگی وے insert into login values username username colon کے ساتھ ہے یعنی کہ field سے لے کر value comma colon password اور یہ والی value صحیح ہے تو یہ کیا کرے گا یہ insert کروا دے گا username اور password کی value کس میں login کے table پہ simply اس کے بعد یہ آجے گا یہاں پہ commit کرے گا اس data کو اور redirect ہجے گا login کے پیچ پہ چلے آئیں اس کو run کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں ہماری application میں دے گا qwe اس کا username qw first name e last name password میں دے گا 123 صحیح age 23 صحیح اب پہلے میں آپ کو cancel کا button جیسی دباؤں گا clear رہ گیا block پھر میں data entry کر رہا ہوں اب صحیح ہے اب میں sign up کے button پہ جائے سے click کروں گا sign up کے button پہ کروں گا اس نے ایک alert دیا form level transaction complete one records applied and save یہ آپ کا دیا ہے کہ اس نے transaction complete ہو گئی یہ ایک record آپ کو insert ہوگی ہے ok کے button پہ click کریں گے login کے پیچے redirect ہوگا صحیح ہے login کے پیچے ہم نے کیا ڈال ہے username qwe 123 password مرموٹ اب دیکھیں یہاں پہ login نہیں ہو رہا صحیح ہے login کیوں نہیں ہو رہا دیکھتے ہم پہلے database میں چیک کریں گے کہ value center ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے database میں آئے login کے اندر ہم نے چیک کیا مرموٹ اچھا میں نے qwe qwe میں دے رہا تھا پہلے یہاں rewind کر کے دیکھیں گے username میں میں نے qw دیا ہے صحیح ہے اور sign up کے پیچے میں ہم دیکھیں username qw ہے qwe first name qw ہے e اس کا last name صحیح ہے تو میں دے رہا تھا username qw اور password آگیا ہے اب دیکھیں میں نے login کے پیچ پہ دیکھیں else کی condition میں میں نے صرف clear block کا use کیا گیا ہے اگر message یہاں پہ جبکہ مجھے print کروانا تھا صحیح ہے تاکہ user کو پتہ چلے دیکھیں مجھے تو database سے جا کے پتہ لگی رہا ہے کہ یار میں نے username والا دیا ہے user کو run time پہ کیسے پتہ چلے گا اس کو database کا access نہیں ہوگا یہاں پہ message ہونا چاہیے login کے button پہ کلک کریں گے دیکھیں ہمارا calculator یہاں پہ کھل گیا ہے اگر calculator آپ کو دیکھنا ہے تو ہماری previous ویڈیو میں ہمیں calculator بتا رہا ہے اب دیکھیں یہاں پہ پوچھ رہا ہے do you want to perform this action on کرنا چاہو yes یہ ہماری field active ہوگی ساری 7 کیا plus کیا 3 کیا is equal to 10 clear کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے اتنا ہی اگر آپ کو اس میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ